اسلام علیکم میں ہوں مریم مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن آج آپ کے ساتھ بہت ہی خوشبودار اور ذائقے دار پلاو کی ریسپی شیئر کروں گی میں اسے مٹن میں تیار کر رہی ہوں لیکن آپ اسے بیف میں بھی بنا سکتے ہیں دیگی سٹائل یکنی پلاو کے لیے یکنی الہدہ سے نہیں تیار کریں گے بلکہ ایک ہی برطن میں یکنی اور رائس کوک کریں گے بہت ہی زبردست خوشبودار لیکن سمپل سی ریسپی ہے کوئی بھی آسانی سے اسے فالو کر سکتا ہے تو آج پھر لا جواب زبردست ریسپی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ثابت خوشک دنیا ہے ایک کھانے کا چمچ سونف پی ایک کھانے کا چمچ زیرہ ایک چائے کا چمچ ثابت کالی مرچیں آدھی چائے کا چمچ ایک لمبی سی دارچینی کی اسٹک ہے یہاں پہ چھے سے آٹھ ہڑی الائچی لے لیں ایک درمیانے سائز کی کالی الائچی چھوٹا سا ایک با دیان کا پھول لے لیں اور یہاں پہ چار سے پانچ آپ نے لونگ لینے ہیں اور دو بڑے بڑے سائز کے تیز پتے لے لیں ان تمام مسالوں کو آپ نے کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کے اس کو باندھ لینا ہے اچھے سے آپ نے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو ریپ کر لیں گے چلیں اسے ایک سائٹ پہ رکھ دیں باقی کی تیاری کر لیتے ہیں ایک بڑے سائز کا ٹاماتر ہے وزن میں ایک سو پچھتر گرام ہے رف سائز کو چوب کر لیں گے ایک پیاس ہے وزن میں ایک سو تیس گرام ہے آپ ایک سو پچھت گرام تک بھی ڈال سکتے ہیں سلائس میں کٹ کر لیں اب کوکنگ سٹارٹ کریں گے جس کے لیے آدھا کپ میں نے تیس گی لیا ہے آپ کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں پیاس سلائس میں کٹ کر لیا لیکن بہت موٹی نہیں بلکل پتلے پتلے میں اس کو سلائس میں کٹ کی ہے پیاس کو فرائے کر لیں گے اتنا کہ یہ تھوڑا سا براؤن کلر کا ہو جائے آپ نے اس کو ہلاتے ہوئے ہی فرائے کرنا ہے تاکہ ایک جیسا کلر آئے بہت زیادہ ڈراغ براؤن نہیں کرنا یہاں پہ میری مرضی کے مطابق کلر آ گیا ہے آدھا جو فرائے کیا وہاں پیاس ہے وہ میں نکال لوں گے اسے ایک سائٹ پہ رکھنے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے باقی کی پیاس میں یہاں پہ تین پاؤں میں نے مٹن کا گوشت لیے ہڈی کے ساتھ سات سو پچیس گرام مکس کر لیں گے اور یہاں پہ زیرہ ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ چار سے پانچ ہڑی الائچی چھوٹی سی ایک کالی الائچی جس کو بھری الائچی بھی بولتی ہیں اور ایک درمیانے سائز کا یہاں پہ تیز پتہ بھی شامل کر دیں گے تین سے چار لونگ شامل کریں گے لہسن کی پیسٹ ایک کھانے کا چمچ اور آدھر کی پیسٹ ایک کھانے کا چمچ چولہ میں نے ابھی آن نہیں کیا پیاس نکالنے کے بعد میں نے چولہ بند کر دیا تھا تین چائے کے چمچ نہ مگڑا لیں گے کیونکہ تین کپ رائس کی ریسپی ہے تو ایک کپ میں میں ایک چائے کا چمچ نمک شامل کر دی ہوں اب اس کا چولہ آن کریں گے اور اتنا پکا لیں کہ پانی جو ہے گوشت کا وہ ڈرائے ہو جائے لہسن ادھر کے کچھے بند کے سمیل بھی ہتم ہو جائے گی جب پانی ڈرائے ہو جائے گا تو چوب کیا ہوا ٹیمارٹر میں نے بتا دیا تھا کہ ایک سو پچتہ گرام کا برے سائز کا ٹیمارٹر ہے رفصہ چوب کر لیا ہے اتنا پکا لیں کہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے ساتھ اس میں ایک سے دو کھانے کا چمچ دہیں شامل کریں گے جوہتری کا ایک ٹکرہ ڈال دیں کالی مرچوں کا پاودر ایک چائے کا چمچ گھر کا بناوا خوشبودار گرام مسالہ ایک چائے کا چمچ ان تمام چیزوں کو پھر سے مکس کر دیں گے اچھا دہیں میرے پاس گارہ تھا تو میں نے ایک کھانے کا چمچ بھڑ کے ڈالیا ہے اگر آپ کے پاس پتلا ہو تو پھر آپ دو کھانے کے چمچ ڈالیے گا دیکھیں یہاں پہ اس کا اوئل الہدہ ہو گیا بنائی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے اچھی طرح سے بنائی کریں گے تب ہی ذائقہ آئے گا جب اوئل الہدہ ہو گیا ہے تو اس میں آٹھ کپ میں پانی شامل کروں گی یا جتنی بھی ضرورت ہوگی اپنے حساب سے آپ پانی شامل کریں گے ہری مرچے میں دو لے رہی ہوں جو کہ کافی تیک ہی ہیں لیکن آپ اپنے ذائقی کے حساب سے ہری مرچے شامل کر سکتی ہیں جو مسالے ہم نے ثابت والے کٹھے کر کے رکھے تھے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے بوئل آنے کا ویٹ کریں گے چلیں جیسے بوئل آنے لگے گا اس کو کور کر کے لو ہیٹ پہ میں گوک کروں گی اتنی در کے گوشت گل جائے اچھا یہاں پہ میں نے بی بی گوٹ یوز کی ہے تو یہ جلدی گل جاتا ہے ٹھیک ہے 45 منٹ میں گوشت اچھا سے گل گیا ہے لیکن اگر قربانی کا گوشت یوز کرتی ہیں یا بڑے جانور کا تو اس کو گلنے میں ٹائم زیادہ لگے گا آپ نے اس کو اتنا پکا لینا ہے کہ بوٹی بلکل اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے ثابت جو مسالیں ہیں یہ ہم لوگ اس کا بیک باہر نکالیں گے یکنی چھے کپ باقی رہ گئی اگر اندازہ نہ ہو تو یکنی کو نکال کے کپ سے ناب کیا باپس ڈالیں گے تین کپ بسمتی رائس جیسے میں نے واش کر کے بھگو کے رکھا واتا پہ 45 منٹ کے لیے یکنی میں شامل کر دیں گے کور کر کے میں اس کو پکاؤں گی تاکہ جلدی سے بوئل آجے جب بوئل آجے گا تو میں اس کی لڈ اتار دوں گی اب اس کو اتنا پکا لیں کہ پانی اس کا ڈرائے ہو جائے جب آلماس پانی ڈرائے ہو جائے گا تب آدھی چائے کا چمچ میں اس میں کیورا ایسنس بھی شامل کر دوں گی کیورا ایسنس ٹانلی سے دیکھ والی خوشبو آئے گی کیونکہ یہ دے گی اکنی پلاو ہے اس وجہ سے میں نے شامل کیے یہاں بھی جو آدھی پیاز ہم نے فرائے کر کے رکھی تھی وہ تھنڈی ہو گئی ہے اور کرسپی بھی ہو گئی ہے وہ اس کی اوپر ڈال دیں گے پودینے کے پتے چوب کیے ہوئے تھوڑے سے یہ بھی شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا دھنیا باری چوب کیا ہوا اور ہری مرچیں سلائس میں کٹ کی ہوئی ہری مرچیں آپ کی مرضی ہے آپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں سکپ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ اس کو سکپ کر دیں ایک سے دو کھانے کے چمچ دیسی کی ڈالا ہے نیچے پرانا سا طوا رکھیں پانچ منٹ کے لئے ہائی ہیٹ اس کے بعد بارہ سے پندرہ منٹ کے لئے اس کو لو ہیٹ پر دم دے دیں اور یہ بہترین خوشبودار پلاو ہمارا تیار ہے اتنا زیادہ خوشبودار یہ پلاو بندہ نہ کہ اتنی پورے گھر میں خوشبود پھیل جائے گی اچھا پلاو بنانے کے لئے جو ٹپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ ضرور فولو کیجئے گا گوشت کی بنائی آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے اتنی دیر کہ اس میں سے کوکنگ اول جو ہم نے یوز کیا وہ الہدہ ہو جائے میں نے دیسی گی یوز کیا اس ریسپی میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سکرین میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ رائس ہمارے کھلے کھلے ہونے کے ساتھ ساتھ جوسی بھی ہیں اور لمبے لمبے سے بن کے تیار ہوئے ہیں کیونکہ جتنے رائس تھے میں نے ڈبل پانی اس میں شامل کیا ہے تو جتنا پانی چاہیے تھا چاولوں کو ان کو پورا پانی ملے اس لئے وہ کھل کے پکی ہیں اکثر چاولوں کو الہدہ الہدہ رکھنے کے جکر میں پانی کم ڈالا جاتا ہے تو چاول پوری طرح سے کھلتے نہیں ہیں سمبے نہیں ہوتے اور پھر مکس کرنے ٹائم ٹوٹ جاتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ اس کے اندر کیبر ایسنس شامل کر لیں گے تو دیکھولی خوشبو آئے گی گوشت کی گلاوٹ اچھی کریں گے تو تب ہی پلاو کھانے کا مزہ بھی آئے گا جو پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ باقی کی تمام رائس کی ریسپی کی طرح آج کی یہ کوئی دیگی سٹائل یکنی پلاو کی ریسپی بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ اسے مٹن میں بنائیں یا پھر بیف میں بنائیں ریسپی سیم رہے گی بہت زبردست بہت خوشبو دار یہ پلاو بنتا ہے مجھے یقین ہے کہ اگر آپ لوگ ٹرائے کریں گے تو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگتی ہے تو اس کو ٹرائے کیجئے گا ٹرائے کرتے ہیں تو میرے ساتھ فیڈبیک پکچر بھی شیئر کیجئے گا ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کر کے شیئر کر دیا کریں اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوم میڈ کھانوں کو انجوئے کر سکیں and always remember guys ہوم میڈ is the best مریم کا اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خوش نہیں آباد رہیں خوش ہیاں بنتے رہیں اللہ حافظ